علی بھائی اگلا سوال ہے میں خود تمہیں اٹھانے کے لیے آ گیا کیا یہ واقعہ ثابت ہے یا اللہ اگر اس لئے کوئی شیطان موجود ہے تو اس لئے شیطان اور ہونے چاہیے دینے دنیا میں قرآن و دیس میں تو کہیں نہیں ہے کہ شیطان آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے یہ بالکل کہانی ہے یہ پتر حقین کی بجروں کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کو کوئی روایت نہیں ملتی تو پھر اس لئے کی کہانیاں اور بیان کریں نو مرم کو آپ اندھر کریں اوہ نو مرم کو آپ فضائلہ علی بیعت بیان کریں یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اور یہ جالی باتیں بیان کر رہے ہیں کتنی بد عقیدگی کے پر مبنی باتیں شیطان کبھی بھی آپ کو فجر کے لیے اٹھائے گا پہلی تو آپ مجھ سے الزامی جوا والی فقی والی بات لے لیں کہ نبی الاسلام کی بھی ایک دفعہ فجر رہ گی تھی اور کتنے صحابہ کی فجر رہ گی تھی غزبہ تبوک سے واپسی پہ صحیح مسلم میدیز ہے جب عزت بلال کی ڈیوٹی لگائی وہ مشرق کی طرف نبی الاسلام کا تو مشورہ یہ تھا کہ نماز پڑھ کے ہی فجر کی سوتے ہیں رات کا آخری پیر ہو چکا تھا صحابہ نے کہا سر تھوڑی جی ٹیک لالے گئے اب مشورہ مان لیا عزت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ مشرق کی طرف جہاں سے پوپ ہوتی ہے وہاں طرف دیکھتے رو اور اونٹ پہ بیٹھے رو جیسے ہی وہ سفیدی نکلے گی ایک سفیدی نکلتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اسے صبح صادق کہتے ہیں اور سورج جب نکلتا ہے وہ تو طلوع افتاب ہوتا ہے صبح صادق والی وہ ان پہ بھی نیند کا غلبہ ہوا وہ سو گئے نبی الاسلام کی آنکھ کھولی تو سورج بہت بلند تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز قضاء ہوگی پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص سو جائے سونے سے مراد آپ والا سونا نہیں کہ راتی تین مجھے سوے روزا نہیں یہ تو ایک واقعہ تھا نا یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جاگ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے وہی ٹائم ہے اس کے لئے اس میں تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ بعد میں کوئی آف الاسلام کو یا صحابہ اکرام کو کوئی شیطان بعد میں کوئی جگانے کے لئے آتا ہو یہ سب کہانیے بنائی ہوئی ہیں ایسا possible نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل یہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ شیطان کو علم غیب ہے میں نے جو نیکی کی ہے یہ میرا اور اللہ کا راز ہے نا یا میں نے برائی کی ہے اب یہ جو نیکی کی کہ میں نے گریہ اوزاری کی اس کی وجہ سے ستر گناہ فجر کا سواب لکھا گیا یہ سواب لکھنے کا ڈیٹا فیکس شیطان کو کس نے کیا ہائے انجین رنگ اے جڑے فرشتے نے کی تیا اور رلیا جہا شیطان نال اللہ نے لے رلیا کانی اوہ اللہ نے تیری ڈیوٹی لیا اے تو ڈیٹا لگا لیک کرنے شیطان مجھسنے دیکھو کتے ویسے یہ کہیں گے جی وہ بزرگوں کو بھی علم غیب نہیں ہے یہ ایک دیوبندی مفتی کا واقعہ ہے اور یہ اریجنل واقعہ ہے یہ ایک بھائی نے فون پہ سنایا تو میں نے اس کو سوال کے طور پر ایڈ کروایا تو یہ دیوبندیوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ علم غیب آپ نبی کے لیے بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے تو یہ شیطان کو جو علم غیب ہے یہ کہاں سے ہو گیا ہے اور فرشتے کیا یہ اللہ تعالی کی باتیں لیگ کر کر ان کے شیطانوں کے کان میں ڈالتے رہتے ہیں اور وہ پھر آگے اگلے دن جگاتے ہیں بلکل کہا نہیں ہے کہ جو اور بتا دیتے ہیں شیطان سر کبھی بھی آپ کو جگانے کے لیے نہیں آئے گا اور اللہ بھی آپ کو کبھی جگانے کے لیے نہیں آئے گا دنیا بقدر ایفٹ میں نے بار بار کہا ہے آپ کو کہ ازان ہوگی تو آپ کے قدم مسجد کی طرف کبھی بھی نہیں اٹھیں گے خود بخود آپ کو اپنی ویل سے اٹھانے ہوں گے اور برائی کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو زمین آپ کے پاؤں من من کے نہیں ہوں گے وہ آپ کو خود ہی روکنے پڑھیں گے یہ اللہ تعالی نے دنیا میں جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے ہماری راہیں کھول جائیں گے تو یہ عزت معاویہ رضی اللہ تو ان کو کے بارے میں ایک جالی اس میں عزت معاویہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے ہم ان کو تو ٹارگیٹ کرنی دیا لیکن جو ان کے جالے فضائل اس طرح کے بیان کرتے ہیں خدا کے لیے اللہ سے توبہ کریں آپ کوئی اور باتیں بیان کریں اس طرح کے کہانیاں بنا کے آپ اپنے قیدے بھی برواد نہ کریں جس میں آپ مطلب کسی بندے کی فضائلت بیان کرتے کرتے اپنے قیدہ خراب کرنے اللہ پہ جھوٹ باننے فرشتوں پہ جھوٹ باننے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بالکل جالی واقع ہے ٹھیک ہوگیا